وَمَا أَنزَلْنَا لَيْكَ الْكِتَابَا اور ہم نے نئی اتاری آپ پر کتاب إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ مگر اس کے لیے کہ بیان کریں ان کو الَّذِي بُوچِد اختلفوا فی جس میں اختلاف کر رہے ہیں علماء سلو آپ کو کہا جائے گا آپ ایسے درس میں شریک ہو رہے جس کا کام لوگو کپرہ کہنے کے لاؤن کچھ نہیں آپ ایسے عالم سے تفصیر پڑھ رہے جو اختلافات کٹھے کے دار ہیں آپ ایسے درس میں جاتے ہیں جہاں دن رات یہی باتیں ہوتی ہیں تو آپ کہیں گے یہ رکھا کرے مثل ہم تو چھٹی انگزار میں گئے تھے تھنڈا چھاو تھا دیتری کھلی جگہ تھی اور کھانا بھی مناسب ملتا تھا کبھی کبھی جوش میں آکھ ہماری دعوت بھی ہو جاتی ہم اس لئے گئے چلی اٹیس دنے دے یہ آپ کے اخلاق آپ قرآن سے سیک اکل و بحقل قرآن کیا کہتا ہے ہم نے نہیں اتاری آپ پر کتاب مگر اس لئے کہ بیان کرے اختلافی مسائل آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ بے شک اختلافات اس لئے بتائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں میں اتفاق آ جائے ہاں آپ احران ہوں گے ایک پولیس افسر آیا سفید کمروں میں سر پہ ٹوپی رکھی پولیس افسر کی بات علیدہ ہو دی اس میں دھم کی ہو دی میں نے کہا پولیس افسر ہو گیا کہنے لگا کہ ہاں پہچان لیا میں نے کہا مجھے بھی پہچان رہو گی بچو جب دونوں لڑ پڑھیں گے مزہ آئے گا اور ساڑھا پل بھار ہی ہونے کا نعرہ لگے گا کہتے ہیں میں اس مسئل میں نماز پڑھنے تو آتا ہوں البتہ آپ کا بیان جو ہے وہ مجھے زیادہ پسند نہیں ہے میں نے کہا کیوں آپ سے کچھ مانگا تھا کیا کہ نہیں یہ بات نہیں ہے اختلافی مسائل ہوتے ہیں میں نے کہا پھر کہنے لگے میرے خیال سے ضرورت شدید ہے کہ امت کو متحد کیا ہی ہے میں نے کہا یہ ٹھیک ساتھ پانچا ہاتھ پلاؤں اس پر قائم رہو گے اس نے کہا میں نے کہا کل میں پڑھو کب لگے درمو کرو کہ متفق دین کو مانیں گے اس نے کہا بلکل میں نے کہا یہ آپ داڑی مونڈاتے ہیں یہ اختلافی مسئلہ ہے کوئی دنیا میں عالم ہیں ماں کا بیٹا جو کہے کہ داڑی مونڈنا بھی ثواب ہے کہنے لگے نہیں میں نے کہا داڑی رکھنا اتفاقی ہے یا اختلافی کہ اتفاقی میں نے کیوں مونڈ رہا دو چار باتیں اس کی گھیر لی مجھے کہتے ذاتیات پر اتر آئے میں نے کہا نہیں ذاتیات تو آپ کی گروہ لی ذاتیات تو آپ کا گھر ہے ذاتیات آپ کی دکان ہے اس سے میرا کوئی کام نہیں میں نے کہا داڑی سنت ہے یا تیری ذاتی چیز ہے تیری لگا سنت ہے تو میں نے کہا سنت پر اتر آیا ہوں ذاتیات پر نہیں اتر آئے ہوں جب ذہن بن گیا میں نے کہا دیکھو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا وہ بہتر ہے یا بریل بھی ہو والا کہنے لگے نہیں پیغمبر والا تو میں نے کہا ہم کہتے ہیں وہ پڑھیں اختلاف پنوں نے کیا اپنا بنا کا حضرت نے آزان سے پہلے آزان کے بعد سلام پڑھوایا اونچی آواز سے آہستہ کہا آہستہ میں نے کہا تو ہم آہستہ پڑھنے کے قائل ہیں جو چیختے ہیں وہ اختلاف کرتے ان کو کان سے پکڑ کے کھشو خبردر آج کے بعد اختلاف کیا میں نے کہا پیغمبر نے جو نماز میں درود مقرر کیا وہ بیٹھ کر ہے یا کھڑے ہو کر کہا بیٹھ کرے تو میں نے کہا ہم کہتے ہیں بیٹھ کر پڑھو جب یہ کھڑے ہوتے آپ پولیس اثریں پکڑ کے تراب الحق کو بڑا بلحق کو نیچے بڑھاؤ میں نے کہا ہم متفق دین پر ہے اختلاف سمجھ لو جا کے ان کو کہو ہمارے ہم سنت اور فقہ کے خلاف دیکھ کے بتاؤ میں انام دے دوں گا آپ ہاشا وکلہ بیان کریں ان کے لیے وہ جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں یہ تو متفق میں اختلاف آتے ہیں ایک اللہ سے مانگنا اتفاقی مسئلہ ہے یہ دوسروں سے مانگتے ہیں اختلاف ہو فی یہ بیان ضروری ہے موسیقی